اسلام علیکم دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے ملیں نیپولین نیپولین کی اگر میں بات کروں نیپولین کے پاس سب کچھ تھا دولت تھی شہرت تھی پیسہ تھا پاور تھی مگر انہوں نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں ایڈمٹ کر لیا کہ انہوں نے کہا میں نے اپنی زندگی کے کوئی چھے دن بھی خوش رہ کر نہیں گزارے جبکہ دوسری طرف ہیلن کیلن تھیں اور ہیلن کیلن جو کہ ڈف تھیں بلائنڈ تھیں انہوں نے کیا خوبصورت جملہ بولا انہوں نے کہا کہ زندگی بہت خوبصورت ہے دراصل اللہ تعالیٰ نے ہم سے زندگی کے آسان ہونے کا وعدہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے ہم سے زندگی کے آسان ہونے کا وعدہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مشکلات آئیں گی مگر میں طاقت ضرور دوں گا ان مشکلات کے ساتھ مقابلہ کرنے کی جو سب سے بڑی گلتی ہوتی ہے وہ سب سے بڑی گلتی ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم شاید یہ سمجھ لیتے ہیں کہ لائف is fair لائف fair ہے ہمارے ساتھ جو بھی ہوگا وہ اچھا ہوگا اور اچھا ہونا چاہیے اسی وجہ سے پھر ہم ڈیپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں میں آپ کو اپنے ایک دوست کا واقعہ سناتا ہوں وہ چلا گیا جوب کا انٹرویو دینے اب جب وہ انٹرویو دینے گیا تو پوری رات وہ تیاری کر رہا تھا جوب کے انٹرویو کی میں نے اسے کال بھی کی میں نے کہا کیا کر رہے ہو کہتا میں جوب کے انٹرویو کر رہا ہوں اور ایسا زبردست انٹرویو دے کے آؤں گا کہ آپ کے بھائی کو کل ہی جوب مل جائے گی انٹرویوور نے اسے ایک سوال کیا اور وہ سوال وہ اکثر پوچھتے ہیں اس نے سوال یہ کیا کہ What is your quality کہ آپ کی quality کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ میری quality میری quality یہ ہے کہ میں ہر کام کو پرفیکٹ کرتا ہوں اس نے سوچا کہ میں نے اتنا زبردست آنسر دے دیا ہے اب تو مجھے فٹا فٹ جوب مل جائے گی انٹرویوور نے کہا کہ آپ نے شاید ہمارا ایڈ غور سے نہیں پڑا انہوں نے کہا کہ جی بالکل میں نے آپ کا ایڈ غور سے پڑا ہے آپ نے مجھے تین بجے کا ٹائم دیا ہوا تھا اور میں پورے تین بجے یہاں پر آیا ہوں اور آپ کی جو requirement تھی کہ آپ کو software engineer چاہیے تو میری بھی degree software engineering کی ہے تو میں آپ کے پاس جوب لینے کے لیے حاضر ہو گیا ہوں انہوں نے کہا نہیں آپ ہماری بات کو get نہیں کر رہے دراصل ہم نے کسی machine کو یہاں پر invite نہیں کیا ہم نے ایک انسان کا انٹرویو کرنا چاہا ہے اور ہم نے جو بھی کسی انسان کو ہی دینی ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں ساری زندگی schools, colleges اور universities میں یہ کہا جاتا ہے کہ practice انسان کو perfect بناتی ہے جبکہ practice انسان کو کبھی بھی perfect نہیں بناتی یہ جو phase ہے یہ phase غلط ہے کہ practice انسان کو perfect بناتی ہے ایک دن مجھ سے کسی نے سوال کیا کہ اماندار کیوں نہیں ہیں لوگوں میں تو میں نے ان سے کہا کہ ہمیں ساری زندگی ایک phase خواہی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ honestly is our best policy یہ بھی phase غلط ہے اور اس phase میں دیکھئے کیا غلطی ہے اس میں third degree استعمال کی گئی ہے اور یہ جو higher degree use کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ best policy یعنی there is a better policy as well کوئی نہ کوئی بہتر policy بھی ہے اور وہ بہتر policy کیا ہو سکتی ہے یہ dishonest ہو سکتی ہے اور اس میں دوسری غلطی اس phase میں وہ یہ کہ ہم نے اسے policy کہہ دیا حالانکہ یہ policy نہیں ہے یہ تو ہماری character building کا ایک part ہے بالکل اسی طرح اور جو practice انسان کو perfect بناتی ہے ہم سنتے آ رہے ہیں practice انسان کو کبھی بھی perfect نہیں بناتی یہ انسان کو بہتر بناتی چلی جاتی ہے جب بھی آپ good سے great کا سفر کرتے ہیں تو جب ہم great تک پہنچتے ہیں تو آپ ایک اگلا great set کر لیتے ہیں اپنے mind میں کہ آپ کا اگلا goal کیا ہے اور اسے پھر آپ نے achieve کرنا ہوتا ہے کوئی بھی انسان اس دنیا میں perfect نہیں ہوتا تو اس interviewer نے اسے یہ کہہ کر reject کر دیا کہ ہمیں کسی machine کو نہیں رکھنا ہمیں انسانوں کو رکھنا ہے اور ہاں اگر ہم تمہیں رکھ لیتے تو شاید تم ہماری company کا environment ہی خراب کرتے تم یہاں پر tension carried کرتے اور جو تمہارے ساتھ fellows تھے تم انہیں بھی تنگ کرتے رہتے کیونکہ تمہیں تمہاری مرضی کے مطابق results نہ ملتے کیونکہ تم تو ہر چیز میں perfection ڈونڈ رہے تھے تم تو ہر چیز میں ہی دیکھ رہے تھے کہ ہر چیز کو perfect ہونا چاہیے اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں ایک میرا class fellow تھا اس کا a plus grade آ گیا تو teacher نے کہا جی کہ آپ آپ بڑے intelligent ہیں کہ آپ کا a plus grade آ گیا اس نے کہا کہ نہیں جی میں intelligent نہیں ہوں teacher نے کہا کیوں آپ intelligent کیوں نہیں ہیں آپ کا تو a plus grade آ گیا ہے آپ کے تو پوری class میں سب سے زیادہ marks ہیں انہوں نے کہا کہ اگر میں a plus grade حاصل کر رہا ہوں اتنی محنت کے بعد تو شاید میں intelligent نہیں ہوں کیونکہ اگر میں ذہین ہوتا تو مجھے کبھی اتنی محنت نہ کرنی پڑتی یعنی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہر چیز میں perfection ہی ڈونڈ رہے ہوتے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکان کو دبا دیں شکریہ موسیقی موسیقی